بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ام المومنین حضرت عائشہ صنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک حرد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کا دایا ہاتھ سوک گیا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوک گیا ہے اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوزک سلگائی گئی ہے اور بے شد پاس لائی گئی ہے میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزک میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور دوسرے میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوزک کے گڑے میں کیوں پڑی ہے تو تو دنیا میں اللہ کی فرما بردار تھی اور تجھ سے تیرا شور بھی راضی تھا تو اس نے کہا میری بیٹی میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لئے ہے پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے اس نے کہا کہ انہی دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لئے دیئے تھے پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہا ہے اس نے کہا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے پھر میں نے جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوز کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں اللہ تعالی کی فرما بردار عورت تھی اور تو بھی اس سے راضی تھا وہ دوزک میں جر رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور دون لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز سے پانی پلا رہا ہے پس اس کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پلا دو اس نے کہا کہ اے میری بیٹی اللہ تعالی نے گناہگار بخیلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز کا پانی حرام کیا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاسی ماں کو پلایا تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہے رہا آئے کہ اللہ تعالی تیرے ہاتھ کو خوش کر دے کیوں تو نے گناہگار بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز سے پانی پلایا جب میں نین سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکا ہوا پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسا کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لئے دعا فرمائی پس اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے جس کی ٹینیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں جس سخ نے اس کی ایک ٹینی پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے اسی طرح بخل ایک دوزک ہے جو کہ دوزک میں اگا ہوا ہے اور اس کی شاخے بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں جس سخ نے ایک شاخ پکڑ لی وہ شاخ اس کو دوزک کی طرف کھینچ کر لے جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی خدا اور مخلوق کے قریب تر ہے اور بخی خدا اور مخلوق سے دور ہے اور آپ نے فرمایا کہ بخیر جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زائد و عابد ہی کیوں نہ ہو مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے ڈیوڈیو کو سننے کے لیے موسیقی